بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ خاص عمل ماہ رمضان کے اس خاص اور برکتوں والے اس مہینے میں آپ نے کرنا ہے یہ خاص وظیفہ سورہ کوسر کا ہے اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک میں سہری کے وقت یہ عمل کرنا ہے سہری کے وقت سورہ کوسر آپ اس طرح پڑھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اتنا زیادہ پیسہ آ جائے گا آپ کے گھر میں رزق کی مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اور ہر مالی پریشانی جو ہے اس عمل کو کرنے سے حل ہو جائے گی پیارے دوستو ماہ رمضان میں سہری کے چند فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں روزہ کی ابتداء صبح صادق سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا غروب شمس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ پاک نے امت محمدیہ پر خصوصی رحمت فرمائی ہے انہیں صبح صادق تک کھانے کی اجازت دی حالانکہ گزشتہ امتوں کو سہری کی اجازت نہیں تھی اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح رات سے الہدہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سہری کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے ایک رویت میں ہے کہ تم سہری کھا کر یہود کی مخالفت کیا کرو یہ نسائی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کھا کرو کیونکہ سہری کھانا بے سے برکت ہے میری بہنوں اور بھائیوں آج کا جو وظیفہ ہے یہ عمل سورہ کوسر کا ہے سورہ کوسر قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں جو سورہ کوسر کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں جو شخص سورہ کوسر کی تلاوت کرے گا اللہ پاک اسے نہر کوسر سے پانی پلائیں گے یہ ایک چشمہ ہے جس میں میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچ جاؤں گا یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے پیارے دوستو آپ نے اس عمل کو سہری سے کچھ دیر پہلے آپ نے کرنا ہے کیونکہ سہری کا جو وقت ہے یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک تعالی کی خاص رحمتیں بندوں پر نچھاور ہوتی ہیں ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان میں جب رات کا ایک تہائی حصہ رہ جاتا ہے جب سہری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ تین مرتبہ یہ آواز دے ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں ہے کوئی مخفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مخفرت کروں اگر کوئی بندہ اس وقت سچے دل سے کچھ بھی مانگ لیتا ہے تو اسے فوراں مل جاتا ہے آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لینا ہے جب گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ یعنی ون ہنڈڈ ٹوئنٹی نائن ٹائم سورہ کوسر جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے انشاءاللہ سورہ کوسر کی برکت سے اور اس خاص مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے جو بھی آپ کو مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس خاص مہینے کے صدقے سے حل ہو جائے گا اس خاص عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں اپنی نیک اور مخلصانہ دعا میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو